اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں خوش رہیں اور خوشیاں بانٹے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا کریں آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں اتنا پاورفول اور اتنا اس کے فائدے ہیں اتنے اس کے فائدے ہیں زندگی کی انسان ٹوکریں کھاتا ہے اور بہت زیادہ آپ سن ڈاؤن لائف میں دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہی ہے اور بہت زیادہ چیزیں آپ لوگ دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو ملتی ہیں کچھ روحانی چیزیں کچھ جو ہے نا آپ لوگ کو مجھے یہ وظیفہ اتنا پاورفول ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے الحمدللہ الحمدللہ اس وظیفے سے میں نے بہت 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 فائدے لیا ہے اور کوشش کی ہے کہ وہ ساری چیزیں آپ لوگ کے ساتھ بھی آہستہ آہستہ شیئر کرتی رہوں گے انشاءاللہ ہوم بیکر ہوں ساتھ میں پولر چلا رہی ہوں ساتھ میں ہوم بیکر ہوں گھر کو دیکھنا ایک عورت کیلئی سب سے بڑا ٹاسک یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھن کو کس طرح مینج کر رہی ہے آج کل کی اتنی مہنگائی کے دور میں اور اتنی زیادہ پریشانی اور ٹینشن آ چکی ہے کہ پہلا تو صرف مرد کمانے والا جو تھو نا وہی پریشان ہوتا تھا کہ کس طرح سے مینج کیا جائے اب تو عورت بھی سوچتی ہے کہ بہی چیز آتی ہے اور اگدم سے مطلب ختم ہو جاتی ہے پتہ نہیں چلتا برکت نہیں رہتی ہے تو برکت کے لیے آج آپ کو اتنا پاورفل وزیفہ بتاؤں گے جس نے مجھے بتایا اور امہ نے بتایا پڑھ نانی سے چلتا آ رہا تھا نانی کو بتا لگا نانی نے امی کو بتایا امی نے پھر آگے اس طرح میں بہت سے لوگوں کو بتاتی ہوں الحمدللہ بہت فائدہ ملا اس وزیفے سے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آج کے چھوٹا سا ولوگ ہے تو یہاں پر میں جہونا گروسری لے کر آئی تھی میں نے گروسری اکٹھا منتھلی جو ہے کس طریقے سے سٹارٹ کیا کیونکہ ایک مہینے کا سامان آپ کس طریقے سے لے کر آتے ہو اس کو مینج کرتے ہو وہ ایزی رہ جاتا ہے لیکن برکت کا ہونا بہت ضروری ہے تو میں آپ کو وزیفہ ساتھ شیئر کرتی جاؤں گے تو یہاں پر کیا ہے کہ میں کس طریقے سے لاتے ہو جس طریقے سے یہ سامان جو سارا ہے یہ ایک مہینے کے لیے ختم ہو بھی گیا جیسے اللہ اللہ رحمت ہوتی ہے مہمان آ جاتے ہیں پکانا پڑ جاتا ہے کم اور زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان اور لے آتا ہے لیکن برکت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تو یہاں میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ چیزیں جو کے موجود ہونی چاہیے گھر میں ضروری ہیں وہ پہلے لیا ہوں اور اس کو جو ہےنا میں سیئف کر لوں یہاں پر جو ہےنا آدھا کیلو لسن اور ایک پاو ادھرک جو ہےنا وہ ایک مہینے تک ایزیلی چل جاتا ہے بہت آسانی سے لیکن کیسے سیئف کرنا ہے کہ اس کا کلر بھی خراب نہ ہو اسمیل بھی نہ چھوڑے اور ٹیسٹ برقرار رہے آنے والے ولوگ میں آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہےنا وہ شیئر کرتی جاؤں گی انشاءاللہ آلہ اچھا یہ جو باریک والی ہری مرچے ہوتی اور ایک موٹے والی ہری مرچے ہوتی ہے جو موٹے والی ہری مرچے ہوتی ہے جب میں ریسٹورم میں کام کرتی تھی تو وہاں پر صرف یہ ہوتا تھا کہ موٹے والی ہری مرچے وہ ہم یہ تو کڑائیوں میں ایڈ کرتے ہیں بھرے سالن میں دالوں میں تڑکے میں لیکن جو باریک والی ہری مرچ ہوتی اس کا جو ٹیسٹ وہ چاولوں میں نکلتا ہے پلاو جو بھی پلاو آپ لوگ کھائیں گے اس پہ باریک ہری مرچی ملے گی کیونکہ باریک ہری مرچ کا ہی ٹیسٹ آتا ہے پلاو اور چاولوں مغیرہ میں چاہے وہ کسی طرح کبھی چاول ہو چاہے آپ نے اس کو زیرے کا تڑکہ ہی لگانا ہو زیرے اور ہری مرچ کا تڑکہ لگائیں باریک والی کا جو اس کا ٹیسٹ آتا ہے دال کے ساتھ بہت مزی کے بچاول لگتے ہیں تو کس طرح ان کو سیرے بڑھنا ہے سب سے پہلے اس کی اوپر سے سٹک کو تار دینی ہے سٹک کی وجہ سے جلدی خراب ہو جاتی ہے تو یہاں پر اچھے طریقے سے آپ صاف کر لیں میں نے دونوں طریقے دونوں ہری مرچے تھی اس کو الگ الگ طرح سے باسکٹس میں ڈال لیا اور اس کو توڑی ہوں تاکہ جو خراب ہیں ذرا سی بھی جو خراب ہوتی جو گلی بھی ہوتی ہیں وہ پھر دوسری ہری مرچوں کو بھی جلد خراب کر دیتی ہیں اور اس کے اوپر ہم کیا لگائیں گے یہ ہری مرچ خراب نہیں ہوگی کس طریقے سے ہم مہینے کے لیے بھی سیئف کر سکتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کے آپ کو ساتھ ساتھ جانا اس کو بھی شیئر کرتی جاؤں گی تو جیسے دھنیا ہے پودینہ ہے اس کی ایک اگڑی لے کے آپ لوگ میں جو میں کیا کرتی ہوں میں اگڑی دھنیا اور ایک پودینہ لے کے تو اس کو جو ہے میں چھٹنی بنا کر رکھ لیتی بینہ ٹماٹر کے چھٹنی ہوتی ایک مہینہ چلتی انڈوں میں ڈالیں سینوچز میں ڈالیں آپ برگر میں دہی کا رائطہ ہوتا ہے برگر بنائے لگے جو انڈے والا برگر ہوتا ہے اس میں ایڈ کریں تو بہت زیادہ چل جاتی ہے اور بہت خراب نہیں ہوتی ہے اس کی ریسی بھی انشاءاللہ جلد آپ لوگ کے ساتھ چھوٹی موٹی چیزیں شیئر کرتی رہوں گی تو یہاں پر میں کوئی سامان لے کر آئی تھی تو میں نے کیا سٹارٹ کیا تا سٹارٹ میں اکٹھا پیسے نہیں ہو رہے تھے جما کہ میں کس طریقے سے جا کے منتھل لی گروس کروں چاہے وہ کھانے پینے چیزیں تھی اور یہ سبزیاں تھی پیاز آلو ٹماٹر اس طرح سے پھر 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 دو منتھ سیونگ کی ہے اس کے بعد پھر میں سٹارٹ کیا تھا کہ میں سامان لے کے آنگی پہلی برکت ہوتی جب آپ چیز کٹھی لیتے اس میں برکت ہوتی ہے آپ یہ نوٹ کیجئے گا تھوڑی چیز لے آئیں اس میں برکت نہیں ہوتی کٹھی چیز لائے میں برکت پھر اس کے بعد کیسے کرنا ہے سب سے بڑی بات ہوتی ہے آپ لوگوں نے اس کو منیج کیسے کرنا اگر آپ منیج صحیح کر رہے ہو تو پھر انشاءاللہ اللہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی یہاں پر چیزیں علاقے تو ہیں اس طریقے سے میں ساری چیزوں کو منیج کر رکھاؤ آپ کو بتاؤں گی کس طریقے سے میں رکھتی ہوں بس یہ دھیان رکھ نہ ہو تو جب یہ وزیفہ میری پر نانی نے نانی لوگ کو بتایا اور بڑے بزرگ لوگ تھے جو پسلے وقت لوگ تھے بڑے سیدھے اللہ لوگ کی لوگ تھے نا وہ لوگ تو کوئی بینگن اور الوی کس کس نے بنائی ہے مجھے کمٹ سے بتائی گا آپ لوگ کی ریسیپی کس کے ساتھ جو چلتی آرہی ہے میں نے کبھی بنائی نہیں تھے الوی کے ساتھ بنگن لیکن جب بنانا شروع کیے اور نانی کی ریسیپ تھی تقریبا 40 منٹ 49 منٹ لگ پونہ گھنٹا لگ یہ بنتی ہے اتنے مزی بنتی ہے گوشت کو بھول جاتے ہیں تو آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیمن کے اوپر کیا چیز لگانی ہے لیمن خراب نہیں ہوتے کس طرح سے آپ نے خرید 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 تو یہاں پر میں آپ کے ساتھ لیمن ہو گیا شملہ میرچ ہو گی بند ہو گئی سارے چیزیں میں نیکسٹ ولوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں ہی میں سیئیف کرتی ہوں سارے چیزوں کو لانگ ٹرم تک ہمارے ساتھ چل سکیں خراب نہ ہو پیسٹ پالک ہے اس کو آپ نے کس طریقے سے فریز کر لینا ہے بلکل خراب نہیں ہوتا ہم کس طریقے سے بنا سکتے ہیں میں شیئر کروں گی آنے والے ولوگ میں وظیفہ میں شیئر کرتی جاؤ جب بھی آپ نے سامان لے کی آنا ہے گروسری کا سب سے پہلے دروشی park سری پڑ آ مرتبہ سور کو سر کوریش جو ہے چاہے آٹ مرتبہ پڑ س س تم تف پڑ کو س سارے سامان کے اوپر جو جو آپ لے کر آئی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ برکتیں دیکھئے گا ہر چیز میں برکت ہوگی آپ لوگ ذرا ایک دفع یہ کر کے دیکھئے گا اس کے بعد آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ لوگوں کیسے فائدہ ملا اس سے مجھے تو بہت فائدہ ملا اور جب یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز آپ لوگوں کو فائدہ دیتی ہے تو آپ لوگ ضرور اس چیز کا شیئر کیا کریں کیونکہ جب آپ کوئی بھی ایک چیز جو اچھی چیز ہے وہ آپ دوسرے کو دیتے ہیں تو اللہ تعالی ریٹرن میں دو سے تین چیزیں آپ کو واپس کرتا ہے تو بانٹا کریں اپنے نالج اپنا علم دوسروں کو بانٹا کریں اس سے بہت فائدہ ملتا ہے رب زیدنی علمہ علم میں اضافہ کی دعا جانا وہ ضرور پڑا کریں اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے تو یہ وظیفہ آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے چاہے آپ پندہ دن بعد دوسری کر رہے ہونا چاہے آپ ہفتے بعد کر رہے ہو اور چاہے آپ مہینے بعد کر رہے ہو آپ نے یہ وظیفہ ضرور سے آزمانہ ہے اور اس کے بعد آپ نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے مجھے تو بہت فائدہ ہوا اگر آپ لوگ اس کو بھی فائدہ ہوگا تو آپ لوگ بھی آگے دوسروں کو بتائیے گا ویڈیوز کو شیئر کیجے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اڑھا سکیں ملتے ہیں نیو بلوگ میں اللہ حافظ